السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سامنے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گزری جس کو دیکھ کر کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو گیا اور دل باغ باغ ہو گیا اندر سے بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی دھرتی اور زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کے کلام کی اللہ کے کلام پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر کرنے والے ہیں ان کی حمت اور حوصلہ افضائی کرنے والے ہیں خدا کرے سب کو یہ توفیق ہو جائے کہ وہ اتنا عزاز اور احترام قرآن مجید کا قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کا کرنے والے بن جائیں خبر کیا ہے خبر آپ کی اسکرین پر ہے یہ سہارنپور میں ریڑی تاجپور تاجپور میں ایک مدرسہ ہے وہاں کی یہ خبر ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر سات سال ہے اس نے سات سال کی عمر میں نورانی قائدہ جہاں سے قرآن کریم سیکھنے کی ابتداء کی جاتی ہے سب سے پہلے یہ قائدہ پڑھایا جاتا ہے اس نے سات سال کی عمر میں نورانی قائدہ پڑھا مکمل کیا تو پڑھانے والے استاذ کو اس بچے کے والد نے ان کے عزاز میں اور قرآن کریم کی شروعات کے طور پر نورانی قائدہ پورا کرانی کے عزاز میں پورا کرانی کی وجہ سے ان کو عمرے کا انعام دیا سبحان اللہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جب دین سے اور دینی چیزوں سے لوگ اتنی مبدت عقیدت محبت کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ خوشی پھر دنیا والوں کی دل میں بھی ڈال دیتا ہے دیکھیں دورانی قائدہ بہت معمولی چیز ہے لوگ تو حافظ ہونے کے بعد بھی اس کے باپ بچے کے والدین کوئی حوصلہ افضائی باپ کی مستازگی نہیں کرتے ہیں لیکن ان مولانا صاحب ہیں جن کا بچہ ہے ایسا بھی نہیں ہے کوئی بہت بڑے بزنس مین ہوں اور بڑے کاروبار ہوں کاروباری ہوں بلکہ جس مدرسے میں یہ بچہ پڑھا ہے اسی مدرسے میں اس کے والد بھی پڑھاتے ہیں ایک مدرس ہے ایک عالم ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کے قائدہ پورے ہونے کی خوشی میں اس بچے کے استاذ کو عمرے کے لئے بھیجائے اور عمرے کا اعلان کیا ہے اور کچھ اخراجات کے لئے الگ سے بھی مندوبست کیا ہے کہ آپ کو ہم یہ آنے جانے کی اخراجات کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو دیں گے میں آپ حضرات کو پوری خبر کر پڑھ کر کے بتاتا ہوں تاکہ دل کو سکون ملے کہ دنیا میں آج بھی معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ ہیں اور ہم سب کو بھی عبرت حاصل ہو کہتے ہیں یہ خبر یہ سارنپور معروف دینی ادارہ جامعہ اسلامیہ ریڑی تاجپورا زلہ سارنپور کے استاذ مفتی ابو عبداللہ شرافت علی عمر نے اپنے سات سالہ بیٹے عبداللہ محمد علی عمر کے نورانی قائدہ پورے ہونے کی خوشی میں ان کے استاذ حافظ محمد انتظار کو عمرے پر بھیجا ہے ساتھی احرام بیگر سامان بھی پیش کیا حافظ علی نے بتایا کہ میرا بیٹا سارنپور سے روز صبح شام ریڑی تاجپورا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ وزا ہی نہیں بچے کے استاذ کو دیلی آنے جانے والی ٹرین کا ایسی کا ٹکٹ اور سفر کے دوران اخراجات کے لیے پانچ سو سعودی ریال بھی نقد دیئے ہیں اسی کے ساتھ عمرے کی وجہ سے مدرسے کے جتنے ایام کی رخصت ہوگی اس کی رقم بھی ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے بہت سے لوگوں سے میں نے لوگوں نے مفتی ابو عبداللہ شرافت علی عمر کے اس مستحسن قدم کی تعریف کی ہے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے کتنی خوشی کی بات ہے ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے کلام مجید کے لیے اسی طریقے خوشی کے جذبات کا ادھار کرنا چاہئے اور اس بچے کا بھی خوب احزاز و اکرام اور احترام کرنا چاہئے اور ہمارے بچوں کو جو پڑھائیں ان کا بھی اسی طرح احزاز و احترام اکرام کرنا چاہئے اپنی بسات سے ضرور کرنا چاہئے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس عمل سے کہ اس بندے نے میرے قرآن کی نسبت پر میرے دین کے نسبت پر یہ رقم خرچ کی ہے استاذ کو نوازا ہے یہ اپنے بچے کا وہ اس لیے اکرام اور احترام کر رہا ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کو اس عمل سے بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خرچ پر مجھے پورا یقین ہے ان صاحب نے جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی کئی گناہ بڑھا کر ان کو ضرور دے گا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ